دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے دوستو میری آج کی ویڈیو ایک فیس واش کے مطلق ہے جو گھانیئر کامپنی کا ہے اور یہ پیمپلز کے لیے ہے اور مارکز کے لیے دوستو جانتے ہیں کہ حالی میں ہمارے جو دسم و حرم و حرام تھا اور اس میں مارکیٹ بند تھی اور ہماری شوپ بند تھی تو میں کچھ گومنی کے لیے اپنے عزیز و غرب کے یہاں گیا تھا تو وہاں پر میں نے ایک فیس واش دیکھا جو بلکل دیکھنے میں اصلی لگ رہا تھا لیکن تھا دو نمبر تو میں نے کوئی کیسے پیچھانا تو میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکوز کروں گا اور اس کے ریجنل کی پیچھانا مطلق ہے کہ ریجنل کیس طرح کا ہوتا ہے اس لیے ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی بہت رہنمائی ہوگی آپ ریجنل فیس واش کے مطلق جان پائیں گے کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور فیک جو ہوتا ہے وہ جو دو نمبر تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے ویو سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے بھی تاکر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیلے کے ایکن پر کلک کر لیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بنا ہوں وہ آپ کو مل سکے آپ سے دیکھ سکیں چلیں آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھ رہا تھا ہوں آپ کو گارنین کا اریجنل فیس واش اور میں آپ کو بتلا ہوں گا کہ دو نمبر فیس واش کس طرح کا تھا جی دوستو یہاں پر آپ کو یہ فیس واش نظر آرہا ہے دوستو گارنین سکین نیچرل آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہیلپ فائٹ پیمپلز اینڈ مارکس دوستو یہ پیمپلز کے لیے مارکس کے لیے ہوتا ہے گارنین کمپنی کا بہت ہی بیسٹ اور بہت ہی زبردست فیس واش ہے اگر آپ کی پیمپلز وغیرہ ہو رہے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سیتے ہیں انشاءالا آپ کی پیمپلز وغیرہ اور جو مارکس ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اس فیس واش سے دوستو حالی میں میں گیا تھا اپنے مامو کے پاس جو لاہور میں رہتے ہیں تو وہاں پر میں نے میرے کزن تھے یہ دن مارکس میں گھومنے کے لیے چلیں گے تو کہنے لگے کہ بھائیہ نا ہمیں جو ہے نا کچھ فیس واش کا مطلب لائیے گا ہم فیس واش ہمیں اچھا سا فیس واش بتا دیں تو میں نے ان کو بتایا کہ گارنین کا لے لیں یا جوائی کا فیس واش بہت ہی ہوتا ہے بیوٹی کے لیے وائٹننگ کے لیے تو کہنے لگا ہم نے گارنین کا استعمال کیا فیس واش لیکن اس کا جو ہے نا اچھا حضرت نہیں ملا میں نے کہا مجھے دکھلا ہو وہ فیس واش کہاں پر ہے انہوں نے مجھے دکھلایا تو انہوں نے یہ والا ایسی طرح کا سیمن کے پاس فیس واش تھا لیکن وہ تھا دو نمبر دوستو دیکھنے میں وہ سیم اسی طرح کا تھا بلکل ایسی طرح ہاتھ چیز اس کے اوپر تھی لیکن نظر آنے میں وہ سامنے میں اسی طرح ایک نمبر نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر جو مٹریل تھا وہ دو نمبر تھا میں بڑا حران ہوا کہ یہ کہاں سے لے لیا تو وہ اچھی مارکٹ سے انہوں نے لیا تھا کوئی لوکل نہیں کہ لوکل کسی شاپ سے لیا تھا اچھی مارکٹ سے لیا تھا لیکن وہ بھی فیس واش دو تھا وہ دو نمبر تھا تو پھر میں نے اس کو کیسے مجھے پتا چلا جب میں نے یہ بالکل سیم اسی طرح کا تھا ہر چیز جب میں نے اس کو اوپن کیا تھا مجھے پتا چلا کہ وہ دو نمبر ہے دو نمبر کیوں ہے دوستو جب آپ عیجنل فیس واش لیتے ہیں تو باعث ہے کریم میں ہوتی ہے بلکل ایسی کرنیشن میں مختلف مختلف ہیں جبکہ جو گانی میں دو نمبر فیس واش ہوتا ہے باقل آئل سا ہوتا ہے جیسے گرم چیز جیسے سابن پیگل گیا ہو مائی کی طرح بنا گیا ہے ایسی طرح کے ایک دار آئل ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں گے جب بھی عیجنل فیس واش اپنی فنگر کو بلکل اس طرح کیا لیکن پھر بھی یہ گر نہیں رہا اس طرح یہ بلکل کریم کی طرح بلکل گاڑا گاڑا ہوگا اور یہ اصل اریجنل فیس واش کی پہچان ہے جبکہ وہ اس طرح کا نہیں تھا بلکل آئل کی طرح پتلا سا اس کو جب ہاتھ پر ڈالا تو اس طرح تھا جیسے ہم نے ہاتھ پر آئل رکھا ہے یا سمجھ نہیں کہ شیمپو رکھا ہے بلکل سیم شیمپو کی طرح کا تھا وہ تھا جس طرح کے بائیو عملہ شیمپو ہوتا ہے سیم اس دوستو ریجنل یہ ہوتا ہے اس طرح کا اور اس کی جو گانیر کی جو پرائز ہے یہ میڈن انڈیا کا ہوتا ہے اور یہ تقریب پاکستان میں آپ کو اس وقت دو سو روپے کے قریب دیجئے والا گانیر کا فیس واش مل جائے گا سو گرام والا تو دوستو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ریجنل اور پائیں گے جب بھی لینے کے لینے جو فرسٹ فرسٹ ٹائم خریدنے ان کو لیے تو پتہ نہیں چلے گا ان کو تو لیکن جو اکثر یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا وہ تو پہچان کر جاتے ہیں کہ جو ریجنل ہوتا ہے وہ اس طرح بلکل جو میں نے دیکھ رہا ہے اس طرح کا ہوتا ہے لیکن جو فیک ہوگا وہ بلکل شیمپو کی طرح پتلا سا ہوگا تو دوستو ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم